السلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی ویسا تمہشی کی طرح مجید ہے دعوت اور آپ دیکھیں کرکٹ کی دنیا پہ علی ہے دعوت شو کیونکہ اس کو دیکھنا تو بنتا ہے آج آپ لوگ کو اس ساتھ بات کریں گے جی کہ آئی پیل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کو لے کر جو آپ کچھ اپ ڈیٹس اچھی نہیں آ رہی ہیں یعنی کہ کرونا کے حوال سے ڈسکس کرنے جا رہے اور کیا آئی پیل کا سیناریو مزید ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے نمبر دو پہ تھی آپ لوگ کے ساتھ بات کریں گے کیا حضرت ٹی نمبر دو پہ ہمارے پر سی بسی سی آئی اور پی سی بی کے درمیان کچھ معاملات تیپ آ رہے ہیں وہ کیسے ہیں وہ efendim جنہیں اور ٹوئنٹی ورڈ کپ کے حوال سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کہ سکوات کے حوال سے ڈیٹ نیک اپ ڈیٹ دیا وہ کیا ہے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے اگر آپس کو لڑکے اللہ آئی پر اسی کو بھی آئی کو چینلگ کو شیئر کریں گے تو بات گغاز کرتے ہیں دعوت سے نمبر اون خبر بڑی بری خبر آ رہی ہے اور وہ آ رہی ہے جی آئی پیل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کو لے کر کہ آئی پیل کے حوالے سے کرونا جو اب پوزیٹیو آگے ہیں گراؤنڈ سٹاف کے آٹھ اور ساتھ میں اگزر پٹیل کا بھی کرونا پوزیٹیو آگے ہیں جو کہ تھوڑا بہت آئی پیل کے لیے خطری گھنٹی ہو سکتی ہے بلکل علی یہ کرونا جو ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید جب لاس آئی پیل ہو گیا تو ہمیں لگا کہ چلو اب سینایریو شاید بہتر ہو رہا ہے اب ونٹی ٹوئنٹی بھی ہوگا سب کچھ ٹھیک ہوگا لیکن جو اس کی دوبارہ سے جو لہر آئی ہے نہ صرف انڈیا کو ہٹ کر رہی ہے پاکستان میں بڑے برے حالات چل رہے ہیں بلکہ باقی بھی دنیا میں معاملات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ خبر آج کی ہے خبر تک جو تھا نا وہ سلسلہ ایسا تھا کہ پلکل ہمیں لگ رہا تھا کہ بہت معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور ہسپیٹلز خالی ہو گئے تھے اور خبر آج کی کچھ اچھی نہیں ہے کیونکہ ونکھیڈے سٹیڈیم میں آٹھ کوئی لگوگ آٹھ گراؤنٹسمن جو ہیں جن کا کوویڈ ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ساتھ ہی آپ سب کو پتا ہی ہے کہ دیلی کے سٹار اور جس طریقے سے انگلینڈ سے ٹیسٹ سریز کے ہیرو جو میرے خیال سے آج بھی انگلینڈ کے بیٹسمنوں کے خواب میں آتے ہوں گے ایسے ہی ہے آج بھی اگر انگلیش بیٹسمن کو اپنے گھر میں نیند نہیں ہوگی تو اس کی ماں بولے گی بیٹا سوجہ اکشر پٹیل آ جائے گا تو اس اکشر پٹیل کو جو ہے وہ کوویڈ بلکل تو ان کے نیندیں اڑھائی بھی تھی انگلیش بیٹسمنوں کی کیا برسٹو لے لو کیا روٹ لے لو ان کی پٹن کی جو ہے وہ انگلینڈ کی پوری پٹن کی اور مایکل وان سمیت ان کی سب کی نیندیں اڑھائی ہوئی تھی کیونکہ ان کی وجہ سے مایکل وان کو کچھ بولنے کا خاص موقع بھی نہیں مل رہا تھا تو مزے کی بات اب یہ آگئی ہے بلکہ افسوس کی بات یہ آگئی ہے کہ ان کا جو ہے وہ کوویڈ ٹیسٹ پوزٹیو آگیا ہے ساتھ یہ نہیں خبریں یہ بھی آرہی ہیں کہ کسی ایک گراؤن گراؤن کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا سپورٹ میمبر ہے اس کو جو ہے وہ کوویڈ ٹیسٹ پوزٹیو آگیا ابھی تک اس کا نام نہیں آیا لیکن وہاں بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو بھی پوزٹیو آگیا لگ بگ ایک ہفتہ مشکل سے ایک ہفتہ بھی اب نہیں رہا آئی پیل میں دس اپریل سے پچیس اپریل تک جو ہے وہ کھنڈے سٹیڈیم آئی پیل کے میچز ہوسٹ کرے گا اور اس سینریو میں اگر یہ سینڈ بیک جو ہو گیا ہے کافی برا اور لی دیکھیں یہ خالی آئی پیل کے فینس کے لیے بری بات نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے بری خبر ہے اگر خدا نہ خواستہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آئی پیل کو کچھ اوچ نیچ ہوتی ہے تو یہ خالی ان فینس کے لیے مسئلہ نہیں ہے جو آئی پیل دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے بڑا سٹیڈ بیک ہو جائے گا وہ اس لیے کہ آئی سی سی کی جو ایک کمیٹی ہے وہ آئی پیل کے جو چھے وینیورز ہیں وہاں پر دیکھنے کے لیے آئے گی میچز اور یہ آئی سی سی پہلی کہہ چکا ہے آئی سی سی نے اپ ڈیٹ دی ہے نا اس بارے میں آئی سی سی نے پہلے یہ چیز کلیر کر دیا ہے کہ اگر جو ہے آئی پیل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون بیسی سی آئی نے بلکل ویل مینجد طریقے سے آرگنائز کروا لیا تو ٹھیک ہے آئی پیل میں کوئی مسئلہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے اگر آئی پیل کو کرونا ہٹ کرتا ہے اور آئی پیل جیسا ایونٹ پوس پاؤنڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو تقریبا تقریبا کینسل سمجھیے کیونکہ اس میں ہوں گی سولہ ٹیم اور آئی پیل میں کتنی ٹیم ہے بھائی جن آٹھ یہی بات کیتی ہے آئی سی سی نے کہ بائی لیٹر سریز جو ہو رہی ہیں وہ آسان ہیں دو ٹیم کو ہوسٹ کرنا ایک الگ چیز ہے اب اگر آئی پیل میں آٹھ ٹیمز اگر اتنا مشکل ہو جاتا ہے اگر بی سی سی کے لیے ہینڈل کرنا ہے تو آئی سی سی بھی یہ سوچے گا نا کہ ہم نے تو سولہ ٹیمز ہینڈل کرنی ہے لیکن فیلال الحمدللہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی تک جو بی سی سی ایک سے جب پوچھا گیا کچھ مسترد اخبار بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے ہم جو ہے وہ ویسے بھی ہم کراوڈ کو لاور نہیں کریں گے اور ہم طریقے کے ساتھ کھلاڑیوں کا جو ہے وہ انہیں کارنٹین کرائیں گے اور ابھی تک ہم آئی پیل کو ایس پر شیڈول کرائیں گے تو ہماری یہی ہے کہ مزید کوئی 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 ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو نہ آئیں اور سب کے نیگٹیو آئیں کل جو ہے وہ ویلیم سن بھی پہنچ گئے تھے وارلر بھی پہنچ گئے تھے باقی بھی پہنچ گئے تھے اس کے علاوہ راشد خان اور جو ہے وہ وارلر نہیں راشد خان اور ویلیم سن ان کی بھی کوئی ویڈیو شیڈیو وائرل ہوئی بھی ہے کوئی وہ انہیں سکھا رہے تھے کہ السلام علیکم کریں یہ کریں فلانا کریں ایسی باتیں اردو میں ان سے ہندی میں ان سے بلوا رہے تھے اور ویلیم سن بول رہے تھے تو ابھی تک کھلاڑیوں میں گھول مل تو جاری ہے لیکن فرحال ابھی تک بیجی سی آئی نے سٹرک کہا ہے تمام کھلاڑیوں کو اور تمام فرچائجز کو کہا ہے کہ آپ نے جو ہے ایسو پیس کو پروپر فالو کرنا ہے لیکن علی مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے دبائی میں کروا لیئے تھا آئی پیل تو پوری سنیریو لگ رہا ہے کہ آئی پیل جو ہے بیجی سی آئی جو ہے وہ پورے طریقے سے کروا لے گا اور اگر آپ یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا آئی پیل میں خطرہ تو نہیں ہے یا فلانا تو نہیں ہے تو ابھی تک ہی جو اطلاعات یہی نظر آ رہی ہیں اور بیجی سی آئی نے کنفرم کیا ہے کہ آئی پیل آئی ایس پر شیڈول ہوگا باقی دعائیں ہیں جو عقیقت بات ہے کہ باقی انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا جو اوپر سے اللہ تعالی فیصلہ کرے گا وہی ہوتا ہے تو ہماری بھی دعائیں یہی ہیں کہ انشاءاللہ آئی پیل پورے طریقے سے ہو جائے کیونکہ اگر آئی پیل نہیں ہوتا تو ایون جو فینس نہیں ہیں آئی پیل کے لیے ان کے بھی بتا دیں کہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر آئی پیل کو کچھ ہوتا ہے مسئلہ تو یہ سیدھا مسئلہ ورڈی ٹوئنٹی کے لیے ہوگا اور یہ پورا سال پھر خراب ہو جگا کرکٹ کے لیے تو اگر آئی پیل ہو جاتا ہے تو یہ کرکٹ کے لیے بہت اچھا رہ گا کہ ایک بڑا ایک جو ہے وہ ٹورنمنٹ ہو جائے گا تو باقی کرکٹ کے لیے آسانی ہو جائے گی اس کے بعد داؤ جو خبر نکلتا سامنے آ رہی ہے وہ وزاس کے حوال سے آ رہی ہے اور آئی سیس پہلے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے حوال سے اپ ڈیٹ کر دے کہ آئی سیس نے یہ اپ ڈیٹ دیا کہ بھائی جی بائیس بندوں کا جو سکوار ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لیے اناؤنس کیا جائے گا تاکہ اس بائیس بندوں کو جو بائیس کوئی بیبل کے اندر لے آئے اگر کوئی کرونا میں نکلتا بھی ہے تو کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو ہاں یہ بڑا سوال جانا جا رہا تھا کہ اب آئی سیسی کتنے خلاڑیوں کو لاو کرے گا تو آئی سیسی نے یہ ابھی بلکل اپکا آناؤنس تو نہیں کیا ہے لیکن آئی سیسی کی جو میٹنگ تھی وہاں سے یہ اطلاعات نکل کر آئیے کہ آئی سیسی کہہ رہا ہے کہ بائیس یا تئیس کھلاڑیوں کو پر ٹیم جو ورٹی ٹوئنڈی کا سکارڈ آگا اس میں ہم اجازت دیں گے کہ بائیس سے تئیس لڑکے آسکے تاکہ ریپلیسمنٹ جو ہے مطلب اگر نہ بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہ ہو تو اب بائیس لڑکے جو ہیں یا تئیس بائیس یا تئیس جو ہے وہ ورٹی ٹوئنڈی کے سکارڈ میں ہوں گے کافی لمبا چوڑا سکارڈ ہو جائے گا لیکن تھوڑا سا میرے گاستے آئی چیسی کو تھوڑا سا وہ کچھ روس بھی بنانے چاہیے اس کے ساتھ کہ آپ کے جو چھ ساتھ لڑکے ہیں وہ ڈاگ آؤٹ میں نہ ہو وہ اگر نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ ان کو ریپلیسمنٹ پر ٹیم کے ساتھ ہو لیکن وہ پانچ یا چھے خلاڑی ہیں یعنی کہ پندرہ سکارڈ رکھ لیں اور ساتھ جو ہے نا وہ ان کو آپ رکھ لیں کہ یہ ریپلیسمنٹ ہے ہماری ٹیم کے ساتھ رہے وہ لیکن وہ ہوتل میں رہے یا نیٹ میں پریکٹس ہوا رہا کرتے ہیں جب میچ ہو تو آپ ان کو نہ لے کر رہے ہیں اس ٹائم لیکن پندرہ ہی رکھیں کیونکہ اگر آپ اتنے اتنے بائیس بائیس رکھ لیتے ہیں تو چوالیس کھلاڑی تو آپ کے وہ ساتھ ہی بن جائیں گے دکھ آؤٹ میں یہی بن جائیں گے وہ بہت کھچڑی بن جاتی ہے انہیں پندرہ ہی چھے یہ باقی چھے ساتھ جو آپ کر سکتے ہیں تین فاس بولر رکھے ہوئے ہیں سپنر رکھے ہوئے ہیں بیٹسمن رکھے ہوئے ہیں لیکن جب آپ چاہیں ان کا پورا کورنٹین انہوں نے کیا اور آپ فورنٹ ٹیم کے ساتھ ان کو جوائن کروالیں ایسا کریں گے تو صحیح رہے گا مرنہ بائیس سیس کا تو بہت لمبا سورٹ بن جاتا ہے پھر وہ بڑی کھچڑی سی بن جائے گی لیکن فیلال آئی چیسی نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے اور ساتھ اور بھی آئی چیسی نے کہا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ورڈی ٹوئنٹی ہو چاہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باہر کی جنہیں کہ باقی کنٹریز ہوں گی چاہے ہم کراؤڈ بھی بشک اللہو نہ کریں چاہے جو وہ میڈیا والے لوگوں کو بھی نہ اجازت دیں بشک اگر ہمیں حالات بہتر ہوئے تو ہم خالی انڈین کراؤڈ کو اللہو کر دیں گے ٹوئنٹی، ٹرٹی پرسنٹ باقی ملکوں کے کراوڈ اس کو بھی آنے کی جازت نہیں دیں گے لیکن کوشش پوری ہوگی کہ ورڈی ٹوئنٹی کسی طریقے سے کروا دیں صحیح ہوگیا اس کے بعد داؤں جو خبر ہے وہ ایک ینگ یوٹیوبر کے حوال سے آ رہی ہے منوود دمری جن کا تعلق تھا جی سپورٹس تک سے کافی جو ہم بھی ان کو دیکھتے تھے آپ لوگ بھی کافی بارے سبسکرائبر بھی ان کو دیکھتے ہوں گے تو انہوں نے اپنا ایک چینل سٹارٹ کیا ہے سپورٹس یاری کے نام سے تو ہماری طرح سے ان کو شوٹ آؤٹ ہے جی جائیے ان کو کمپلیٹی سبسکرائب کیجئے کیونکہ ایک ینگ انٹرپنور نگل کر سامنے آئے ہیں ایک میک میں کو ساری لوگ سپورٹ کرتے ہیں اگر سپورٹ سے کیا ہم بات کر لیں وہ ایک کمپنی ہے کمپنی کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ ینگ بندے کو سپورٹ کی آئیے ہیں کیونکہ علی ان کے اندر وہ ایک اچھے سٹار ہیں ایک اچھے لڑکے ہیں کیونکہ دیکھیں وہ انہوں نے وہاں سے چھوڑ دیا ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر ایک نظر ایک چیز آتی ہے کہ وہ واقعی ایک قابل بند ہے سب سے بڑی بات ہے آپ کو یوں انہوں کو سپورٹ کرتے ہیں چھوڑے لڑکے ہیں اور وہ اچھا سپورٹ سک سے وہ فیلال اب چلے گئے ہیں لیکن انہوں نے ایک اپنا چینل بنیا ہے اور باقی بھی کچھ سپورٹ سک کے لوگ ہیں تو ہم انہوں نے یہ کہیں گے کہ آپ لوگ ان کے چینل کو بھی جا کے دیکھیں صحیح ہو گیا تو امید کرتے ہیں کہ اس کا مارے شاپ کو ہے ابھی وزاز کے والے سے ایک اپ ڈیٹ بھی آ رہی تھی ایک خبر بھی بول جاتے ہیں تو خبر یہ نکل کا سامنے آ رہی ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورڈپ کے والے سے بیسی آئی نے انشورنس دے دیا ہے بی سی بی کو ان کو آئی سی کی میٹنگ کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم پی سی بی کو وزاز دیں گے ان کے کھلاڑیوں کو وزاز دیں گے ان کے تماشائیوں کو وزاز دیں گے ان کے جو میڈیا ٹیم آئی گئے ان کو کہ ہم ایزیلی وزاز دیں گے پی سی بی نے وہ ایک ایشو بنیا ہے کہ ہمیں آسان مانینے کہ ہمیں وزاز نہیں چاہیے سیکیورٹی شورنسس چاہیے فلانا چاہیے تو آج بی سی سی آئی نے انہوں نے کہا کہ جو نیکس میٹنگ ہوگی اس میں ہم آپ کو ریٹن لکھے بھی دے دیں گے کہ بھئی ٹیکس کی بھی چھوٹ کا اور جتنے بھی نیشنس ہیں ان کا وزاز کا بھی تو اس بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بی سی آئی نے پی سی بی کو بھی انفارم کر دیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ آئی سی سی کو بھی بتا دیا ہے کہ آپ پی سی بی کو خود بھی بتا دیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو پی سی بی ایشو بنا رہا تھا کہ ہمیں کوئی ویزا میں کوئی رولا نہیں چاہیے فلانا نہیں چاہیے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہم خود آپ کو ویزا دیں گے تو اس بات کی جو ایم ایشو بنایا جاتا فضول کے غائب بنایا جا رہی تھی وہ بی سی سی آئی نے آج ختم کر دی جائے تو مین کر دیں کہ آج تمہارے شوق آئے امسا نگرام سال ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ لگے بیل آگے کو بجائی ہے تو ہمیں بجائی ہے تو ہمیں بجائی ہے ملکل اور موست اپورٹنٹ جائیں ہمیں جا کے فیلسٹ میں فالو کرنے لیں کے در دسکرپشن